سو دوسری چیز جو جس پہ ہمیں زور دینا ہے اور اس کا حل نکالنا ہے اور اس کا حل جو ہے وہ آسانی سے نہیں نکلے گا اور وہ پتہ کیا ہے جھوٹ بولا خاص کر بچوں کا اور وہ اپنے آپ کو اور آپ کو بھی کنونس کریں گے کہ انہوں نے نہیں بولا جھوٹ میں نے نہیں کہا میں نے کہا ہی نہیں کوبھی نہیں کہا میں نے قسم سے اچھا میں وہاں بھی تھا آپ نے درسانے جھوٹ بولا نہیں میں نے نہیں بولا میں نے ریکارڈ کیا یہ تکھیں وہ بیٹیو ہے میں نے نہیں کہا میں نے نہیں بولا جھوٹ وہ ویڈیو دے کے کہیں گے میں نے نہیں کیا یہ آواز ہی نہیں بیٹھ میں نے نہیں بولا جھوٹ مالپتہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ جھوٹ بولا اور انہوں نے آیڈمیٹ کر لیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا تو کیا ہوا تم نے میرے گھر میں جھوٹ بولا چار رجے پہلے آپ کہتے ہو کہ مجھے سچ بچاؤ دیکھیں میں کچھ نہیں کہوں گے مجھے سچ بتاؤ مجھے جب وہ بتاتے ہیں چال آجی تو آڈیون خیر نہیں تو بچہ اگلی دفعہ کیا کرتا ہے کہ بھائی میں سب کچھ برداشت کر لوں گا میں یہ نہیں ایڈمیٹ کروں گا کیونکہ جب میں نے ایڈمیٹ کر لیا نا تو مجھے پتا مرسط کیا ہوگا سو تھینکیو میں نہیں ایڈمیٹ کر رہا جو میں نے کام کیا ہے بس میں نے نہیں بولا چھوٹ ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوگا تو سب سے پہلے نا آپ نے خود کو ٹھیک کرنا ہے آپ ایکسٹرا سزادہ نہیں دے سکتے کسی بھی اس ٹیس کے اوپر جس نے پہلے سے وہ غصہ چڑھا دیا مثال کے طور پر ماں جو ہے وہ غصے میں ہے کیونکہ بچے نے جھوٹ بولا ہے یا کچھ بورا ہوا ہے اور پھر اس کو غصہ آ رہا ہے کہ اس نے جھوٹ بھی بولا ہے مجھ سے آگے اور پھر وہ غصے میں ہے کہ مجھے سچ بتاؤ تم مجھے سچ کیوں نہیں بتا رہی آخری دفعہ میں بتا رہی ہوں آخری چانس دے رہی ہوں بتا دو مجھے وہ چھے دفعہ اور پوچھیں گے اور پھر کہیں گے آخری دفعہ پوچھ رہی ہوں کیا تم نے کیا تھا نہیں ٹھیک ہے میں ایک دفعہ اور پوچھوں گی تم سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے اببو کو بتاؤں ایک دفعہ پھر پوچھ رہی ہوں میں نہیں کیا آپ بات کیوں نہیں مانے وہ روتا روتا سو جائے گا اٹھے گا پھر روئے گا پھر کہے گا میں نے نہیں کیا وہ نہیں مانے گا اور آپ سوچیں کہ میں اس کا حل کیسے نکالوں اور آپ سوچیں کہ مجھے پتہ تم نے کیا پتہ ہے مجھے اور آپ کو اور غصہ چڑھ رہا ہے آپ کو اور غصہ چڑھتا اور اور defensive ہو رہا ہے آپ کو اور غصہ چڑھ رہا ہے اور defensive ہو رہا ہے اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا تھک جاتے ہیں آپ کا خامد آتا ہے مجھے نہیں پتا بھئی کرو جی اس کا علاج کرو اس نے جھوٹ بولا ہے باکہ سے بعض وقت ان سچوشنز میں آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ ان پر یقین کر لیں آپ کو پتا ہے لیکن ٹھیک ہے آپ کہیں ٹھیک ہے کوئی بات مجھے یقین ہے تم پر نہیں کیا تم نے چھوٹ تم مجھ سے کبھی چھوٹ نہیں ہو لوگے مجھے پتا ہے ٹھیک ہے اگر تم کہہ رہے ہو تو نہیں کیا ہوگا لارس انٹ نے پرامیس کیا تھا ٹھیک ہے اور دوسرا بجا پا پا اس نے چھوٹ بولا ہے بیٹا کوئی بات مجھے بھروس ہے آپ کے بھائی پر کوئی بات نہیں بیٹا جب اس طرح دو تین دفعہ کر کے دیکھیں آپ پھر دیکھیں کیا ہوگا بچے جو ہیں نا فطرتن برے نہیں ہوتے بچے فطرتن بہت اچھے ہوتے ان کی نیچر میں ہی اچھا ہی ہوتی ہے تو اگر وہ کچھ برا کریں اور آپ ان کو سزا نہیں دیتے تو پھر ان کا ضمیر ہے مزید جاگتا ہے لیکن اگر آپ ان کو سزا دیں نا تو ان کا ضمیر کہتا ہے ٹھیک ہے Landesregierung سزا تو مل گی آپ ان کو سزا مل گیا وہ ان کو برا لگے کر نہیں ان نے چکتے ہیں سزا مل گیا ٹھیک ہے چچ آپ نے ہمیں چھوٹی بہن پہł نہیں کچھ کہا یا وہ نین میں تھی جب آپ نے اس کو combara ٹھیک ہے اس کے چهرے بھی تھپڑ کا نشان بھی ہے کوئی بات نہیں کوئی رڈ کلر ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہمارے ہاتھ کی بھی نشان لگ رہا ہے کہ پاؤں کی نشان ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں بٹھے جاؤ پتہ اس سے کیا ہوگا کچھ عرصے کے اندر اندھی میں نے اس کو مار رہا تھا تو پھر آپ آتے ہو اس کو سمجھاتے ہو اس کو بتاتے ہو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں مجھے بھی بھی تم پہ بھروس ہے ابھی بھروس ہے سو آپ نے کیا کیا ہے آپ نے اس بچے کا ڈیفنسیف سسٹم جو تھا اس کو بدلے لیکن اس کیلئے ایک لانگ ٹرم کی تھنکنگ چاہیے اس چیز کو کرنے کے لئے یہ کوئی چھٹکی میں نہیں یہ کام ہو جائے اور مزید بات ہوں کہ ان چیزوں کو بڑا مشکل ہوتا مغاف کرنا خاص کر انہوں نے کسی اور کو مارا ہے کسی کا نقصان کی ہے اور سیم ٹائم اس نے جس کو مارا ہے چھوٹے بہن بھائی کو تو آپ اس کو بھی سائٹ بھی لگے جاتے اور کہتے ہو بیٹا دیکھو مجھے پتا ہے آپ کی بات بھی ٹھیک ہے آپ بھی ٹھیک ہے رہے مجھے آپ پر بھی غصہ نہیں ہے لیکن آپ نے بھی اس بات پر خوش نہیں ہونا کہ اگر ان کو سزا ملے گی تو آپ خوش ہوں گی اگر بات ہے کہ ایک بچہ خوش ہوتا ہے تب ہی جب دوسرے بچے کو سزا ملتی ہے یاد ایک دفعہ سکاللین سے واپس آئے تو میرا چھوٹے بچے میرے پاس ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہی اس نے میرے کان کھینچے کہ آپ ہی نے اس دن میرے کان کھینچے تو میں نے کہا کب ہوئی تو نہیں آجا کل پرسو کی بات ہے کوئی ایک دن تھا سبا کہتا ہوں اچھا آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں آپ اس کو سزا دیں اچھا اچھا اسے آپ خوش ہو جائیں آہاں سبحان اللہ بچوں میں جیز آج جاتی ہے ان کو خوشی ملتی ہے اگر دوستے بہن بھائی کو سزا ملے تو آپ نے یہ چیز بھی اپنے بچوں میں پیدا نہیں کرنی دیکھیں اس کا حل بھی کیا ہوتا ہے چھوٹے بچے ہیں اگر کدا نہ کہتا ایسی سیچوشن ہے تو اپنے بڑے بچے کو بلاتے اور اپنے ہاتھ پہ ہی تھپڑ سا مارتے تو اس کو فیل ہوگا کہ ٹھیک ہے اس کو سزا ملتی ہے تو ایسی بھی سیچوشن میں ایسی حل نکلتے ہیں اور وہ پیچاری کریے آو آو اکھا ماں اچھاب تم خوشی ہے بیٹا ہاں بچے باہ بہت شکریہ لیکن اگر جب بڑے بچے ہیں اور ان کو مزا رہے اس چیز کو دیکھ کے کہاں بھی میرے بھائی کو بہن کو سزا مل رہی ہے تو یہ مسئلہ ہے یہ باتیں ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کی درمیان کرنی ہے ان کو سمجھانا ہے سو فار بچوں میں دو چیزیں پہ جاتی ہیں ایک تو غصہ ٹینٹرم اور دوسرا جھوٹ اور یہ جھوٹ بولانا ہے اس کا حل ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ پروسیس ہے یا آپ چھٹکیوں میں اس کو حل نہیں کر سکتے اور جب بچے بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے واقعے میں یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو سچ بول رہے ہیں جتنے بھی ایکٹر آپ نے اپنے زندگی میں دیکھیں سب سے اچھی ایکٹنگ وہ کرتے ہیں کیا رول پھر ان کا ہوتا ہے سر وہ اس میں اس کریکٹر میں آ جائیں گے تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار اس کا میں حل شروع کہا سے کروں سب سے پہلے ان کو ڈسام کریں ان سے یہ خوف ہے ان کا پہلے یہ باہر نکالیں پھر نکلے گا اس مسئلے کا حل موسیقی موسیقی